یہ منیموم آپ نے 200000 کی انویسمنٹ کرنی چاہیے کر لے کہ میرے سراؤنڈنگز میں کون سے امیگریشن لوئرز ہیں سیس نہیں ہے میں پورے کینیڈا میں ریل سیٹ لائسنس ریجن نہیں ہوں کو کنڈیشنل ہی بائے کر سکتا ہوں کنڈیشنل ہی چیزیں کریں اس کو تین ہفتے کا دو ہفتے کا ٹائم پہ کنڈیشنل ہی خرید دیں ہم کینیڈا آگے ہیں وزیٹ ویزا لے کے اور ہم اپنے وزیٹ ویزے کو بزنس ویزے میں یا ورک ویزے میں کیسے کنورٹ کریں کچھ میسیجز آئے کچھ دوست ہیں ان کے میسیجز آئے کچھ سسکرائیورز ہیں ان کے میسیجز آئے ایک ہمارے انڈیا سے دوست ہیں ان کا مجھے میسیج آیا کہ وہ ونکور سے کسی ریموٹ ایریے میں آئے ہیں وہ چار پانچ ینٹے کی ڈرائیو ہے اور وہاں وہ کوئی بزنس لے رہے ہیں تو کیسے اس کو ویریفائی کریں کہ وہ بزنس جو ہے وہ جینوین وہ پیسے جو مانگ رہے ہیں اس پارٹیکلر بزنس کے وہ ورد کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آج کی یہ ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کو پلیز ووچ کریں اور ضرور شیئر السلام علیکم آپ کا دوست یاسر کان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہو جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤننگز میں فل سائب ریل سٹیٹ پہ ہوں ویڈ فیفٹین سکسین پلس سیئر ایکسپیرینس آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی کنسن ہے آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں سیلنگ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا کمرشل میں کوئی بزنس بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کال بیسج می اینی ٹائم چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو کی ہے کہ میں کینڈا آ چکا ہوں اور میں اپنا جو وزٹ ویزا ہے اس کو بزنس ویزا میں یا جاب ویزا میں کیسے کنورٹ کروں یہ بھی کافی سارے لوگوں کے میسیجز آ رہے ہیں جو کہ انڈیا سے پاکستان سے منگلہ دیش سے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں تو یہ جو ہمارے دوست ہیں جو انڈیا سے ہیں انہوں نے میسیج کیا پھر ان سے بات رہی واتس اپ پہ اور یہ وینکور جو کہ بریٹش کولمبیا کا ہے حصہ وہاں کے کسی ریموٹ علاقے میں ہیں اور وہاں کوئی یہ بزنس خرید رہے ہیں جو کہ ریسٹورنٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ کوئی موٹل خرید رہے ہیں کمبائن یہ دونوں خرید رہے ہیں سیون ایٹھ ہنڈڈ تاؤزن کا تو ان کا جو تھا کیونکہ یہ کسی کو جانتے نہیں ہیں وہاں پہ تو ان کا جو مین کنسن تھا کہ جو میں سیون ہنڈڈ تاؤزن یا ایٹھ ہنڈڈ تاؤزن ڈالر جس چیز کے پے کر رہا ہوں کیا وہ ورث کرتا ہے کیا میں کوئی ایکسٹرا پے تو نہیں کر رہا کیا میں اوور پے تو نہیں کر رہا تو کیسے میں ان چیزوں کو ویریفائی کروں اگر آپ کینیڈا آ چکے ہیں اور آپ وزٹ ویزے پہ ہیں اور اب آپ کی ویشلسٹ ہے کہ آپ اپنا وزٹ ویزا جو ہے اس کو ورث ویزے میں یا بزنس ویزے میں کنورٹ کریں تو اگر بزنس کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ سیجسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے آپ لوکل کسی لائر کو ملیں کنسلٹیشن کریں اس سے اور کیونکہ ہر پروینس کا پروگرام جو ہے اس میں ڈیفرنٹ ہے تورانٹ اور سراؤنڈنگز میں اگر آپ بزنس کی ویگریشن کی بات کرتے ہیں تو بہت ایکسپنسف ہے اگر آپ کسی چھوٹے پروینس میں جاتے ہیں جس طرح جو ہمارے دوست ہیں انڈیا سے وہ وینکورٹ سے کسی ریموٹ ایریے میں گئے ہیں وہاں پہ دو لاکھ کی ریکوارمنٹ ہے بزنس کی کہ منیم ہم آپ نے 200 تاؤزن کی انویسمنٹ کرنی چاہیے کیا وہ انویسمنٹ ڈاؤن در روڈ آپ کو پی آر کارڈ کروا کے دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے اگر آپ فر ایزمپل کچھ چیز خرید لے اور کل کو ڈاؤن آپ پی آئی زیم کر رہے ہو آپ کو ورک پرمنٹ مل رہے ہو اور آپ زیم کر رہے ہو کہ آپ کو پی آر کارڈ ملے گا ڈاؤن در روڈ اور وہ نہ ملے رائٹ تو ایمیجن کریں کہ آپ کہاں کھڑیں تو سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی بزنس خرید رہے ہیں دو لاکھ کا چار لاکھ کا پانچ لاکھ وہاں پہ خریدنے سے پہلے آپ لائر سے کنسل کریں کہ بھئی کیا پاسیبیلٹیز ہو سکتی ہے کس پروائیز پہ مجھے جانا چاہیے کس قسم کا بزنس جو ہے وہ پی آر جو کارڈ کے لیے الیجیبن ہو سکتا ہے اس کی کیا ملیمم ریکوارمنٹ لاکھ جو ہے وہ یہاں پہ فری نہیں ہے نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ہر آدمی کو پروپر کنسلٹیشن فری میں پروائیڈ کر سکے وہ چارج کرتے ہیں اپنے ٹائم کو فور ہنڈڈ ڈالرز فائی ہنڈڈ ڈالرز تھری ہنڈڈ ڈالرز اٹھ آل ڈپیٹس تو میں ہمیشہ یہ سجست کرتا ہوں ہر ایک کو کہ آپ کم از کم کم از کم دو تی لوگوں کو شاٹ لسٹ کریں گوگل کریں لوئرز نیئر بائی لوئرز جو امیگریشن لوئرز ہیں ان کو آپ گوگل کر لیں کہ بھئی میرے سراؤننگز میں کون سے امیگریشن لوئرز ہیں اس کا آپ گوگل کا ریویو چک کریں کہ بھئی ان کے گوگلز کے ریویو کیسے ہیں وہ کتنا اوٹھنٹک کام کرتے ہیں کتنا اونرسٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں پھر ان کے چارجز ہویاں رکھیا ہے ان سے پھر آپ پروپر ٹائم سیٹ کر کے پروپر اپنی کنسلٹیشن کریں ان کو پی کریں آپ دیکھیں اگر آپ چار لاکہ تین لاکہ پانچ لاکہ بزنس خریدنا چاہ رہے تو اس سے بہتر ہے کہ خریدتے سے پہلے کہ آپ لایر کو انگیج کر لیں اور اسے پوچھ لیں کہ بھئی یہ پرٹیکلر بزنس یا اس پرٹیکلر سیٹی میں میرا پی آر کارڈ ہو سکتا ہے چیزیں کیا کیا چک کرنی ہے آپ نے سب سے پہلے آپ جس علاقے میں بھی ہے جس طورانٹو اور سراؤنڈنگز میں اگر آپ خریدنا چاہ لیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا تو اس کی ویلیو ورد کرتی ہے نہیں کرتی وہ بزنس اتنے کا ہے نہیں ہے اگر وہ ریسٹورانٹ ہے تو اس کی کتنی سیل ہونی چاہیے موٹل ہے تو اس کے پاس ان کے ڈاکومنٹس ان کے بکنگ کے ڈاکومنٹس کتنے سال کے ہیں بینک سٹیٹمنٹ فغیرہ آپ ان سے لیں کہ بھئی وہ جب پیسے آ رہے ہیں بکنگ کے وہ کہاں آ رہے ہیں ایٹ لیس آپ ان سے چھ مہینے کا سال کی کوشش کریں سب سے پیس جو ہے آپ لوکل ایک ریل سیٹ ایجنٹ بزنس لے رہے ہیں میں وینکور میں سروس نہیں کرتا میرا جو لائسنس ہے وہ چرانچو سراؤننگز اور انچاریوں میں اور انچاریوں بھی بہت بڑا ہے انچاریوں بھی اگر آپ دیکھیں تو پندہ بیس گھنٹے کی ڈرائیو کے ہیں تو میں ہر جگہ سروس نہیں کرتا تو میں چرانچو اور سراؤننگز میں آپ کو پراپر گائیڈ کر سکتا ہوں کیونکہ کہ یہاں کا سسٹم یہاں کا ایکسس میرے پاس میرے پاس پورے کینیڈا کا ایکسس نہیں ہے میں پورے کینیڈا میں ریل سیٹ لائسنس ایجنٹ نہیں ہوں میرا لائسنس ایکٹیو ہے اور تاریوں میں ٹریکٹس میں کرتا ہوں سراؤننگز تو آپ سب سے پہلے لوکل ریل سیٹ ایجنٹ کو ہائر کریں دیکھیں کہ آپ کی سراؤننگز میں گوگل میں کون سے لوکل ریل سیٹ ایجنٹ ہے ایک کو ملے دو کو ملے تین کو ملے ان سے کنسلٹیشن لیں بات کریں ریل سیٹ ایجنٹ آپ کو پروپر گائیڈ کرے گا جو ریل سیٹ ایجنٹ ہے جب وہ بزنس آپ کو لے کے دے گا تو کمیشن اس کو جو سیلن ہے وہ پی کرے گی تو آپ کے لیے وہ آپ کو پی نہیں کرنے تو آپ چک کریں آپ لوکل اپریزل کمپنی کو ہائر کر سکتے ہیں فور ایکزمپل آپ ایک ایک پروپٹی خرید رہے ہیں لینڈ کے ساتھ کچھ بزنس خرید رہے ہیں آپ ایک موڈل خرید رہے ہیں آپ کچھ اور خرید آپ اپریزل کمپنی کو ہائر کر لے اور ان سے یہ پوچھے کہ کیا وہ لوگ بینک کے لیے اپریزل کرتے ہیں اگر وہ بینک کے اپروف اپریزل ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ سے پانچ ساتھ سو ڈالہ ہزار ڈالہ کمپنی چارج کرے اور وہ آپ کو پروپر اس کی اپریزل کر کے ایک ریپورٹ دے دے کہ ان کے حساب سے اس پٹیکلر پروپٹی کی یہ بڑھتے ہیں تو دیکھیں آپ اگر دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ سپنڈ کرنا چاہ رہے تو دھولے بات ایکسٹرا کریں اپنی گھل ڈیو ڈیلیجنس کریں رائٹ بیک سٹیٹمنٹ مانگیں ان سے اگر ایک ریسٹورٹ آپ خرید رہے رائٹ تو اس کو بولنے کہ کیا آپ اس کو کنڈیشنل ہی بائی کر سکتا ہوں کنڈیشنل ہی چیزیں کریں اس کو تین ہفتے کا دو ہفتے کا ٹائم پر کنڈیشنل ہی خرید لیں اس کی سیل کو ویریفائی کریں بیٹھیں چک کریں اس کی انمنٹوری دیکھیں کتنے کی اس نے انمنٹوری خریدی ہے اگر آپ پہ وہ سگرنٹ بیچنا تو کتنے کی سگرنٹ بیچنا اس کو چک کریں لاٹری ہے تو کتنا کمیشن آ رہا ہے تو بہت ساری چیزیں بزنسز میں چک کی جاتی ہیں تو اگر لائر آپ کو بتائے گا کہ آپ کا جو وزنٹ ویزا ہے وہ وزنس ویزا میں کیسے کنورٹ ہو سکتے ہیں دوسری بات رہی میلا وزن ویزا جو ہے وہ جاپ ویزا میں کنورٹ کیسے ہوگا اس کیلئے آپ کو جاپ ڈھونڈنی پڑے گی اگر انٹرانٹو اور سراؤلنٹس میں جاپس نہیں مل رہی ہے بہت پرابلم ہے میں ہمیشہ یہ سجست کرتا ہوں کہ کسی چھوٹے ایریے میں آپ جائے وہاں کمپنیز کو دریکٹ اپروچ کریں کسی کو آپ کو ایجنٹ کو پیسے جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کمپنیز کو جاکے دریکٹ اپروچ کریں گے میرے پاس یہ سکل سٹ ہے آپ کسی بندے کو جاپ پہ آپ کو کی رکوائرمنٹ تو نہیں ہے ریموٹ ایریے میں جاپ ملنا آسان ہے ایس کمپیر ٹو بک سٹیز تو آپ آئے آپ کے اپنی ریسرچ کریں ہو سکتا ہے پرٹیکلر ریموٹ ایریے میں آپ کو جاپ مل جائے اور وہی کمپنی آپ کے لیے ویزا پروسس جو لیور پارکٹ ایمپیک اسسمنٹ ہے وہی کمپنی آپ کے لیے اپلائی کر دیں ریسرچ آپ نے خود کرنی ہے آپ نے کسی ایجن کو پیسے نہیں دینے اور اللہ کرے آپ سب کے لیے آسانی کا معاملہ ہو ریموٹ ایریے کو ٹارگیٹ کریں وہاں رہیں اگر آپ کو جاپ مل جاتی ہے چپ کریں کہ پی آر کے کیا آپشنز ہیں اگر آپ کو پروپر یا ایمیگریشن کنسلٹنس میں آپ کو پروپر گائیڈ کرے گا میں ایمیگریشن کنسلٹنس نہیں ہوں میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا میں ایسے لوگ اپنا ایکسپیرینس جو ریسرچ میں کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے اور ایک ویڈیو بنا کے میں آپ کے سامنے شیئر کرتے تھا کہ کسی کا بینیفٹ ہو جائے کافی سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہمیشہ کیانانا کے بارے میں ڈیکیٹکس پر ایمپیکٹ ڈالتا ہوں پکچر سکریر کرتا ہوں ڈیکیٹکس کیانانا کے لیے میں ہمیشہ لوگوں کو سچ بتا اگر میرا سچ بتانا اگر آپ میں سے کسی کو برا لگ رہا ہے تو میں اس کے لیے آپ سے مازدت چاہتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں ہوتا ہوں اپنے چینل پر کہ کینڈا کینڈا بہت اچھی کنٹری ہے میں کینڈا میں تقریباً بائیس سال سے ہوں میں اپراؤڈ کینڈین مجھے بہت خوشی ہے کہ میں کینڈین سیڈیزن ہوں کینڈین سیڈیزن کی بہت رسپیکٹ ہے آل آور دور کینڈا میں مجھے میند کرتے ہیں بہت بیس بائیس سال ہو گئے میں آج نہیں آیا کل نہیں آیا اچھا لانگ جنڈین ٹھیک ہے تو میں نے بھی ہر کام کیا ہوا ہے تو اچھا لانگ جنڈین ہمیشہ پوزیٹیف رہے ہیں پوزیٹیف سوچیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا شروع کر دے گا آپ نیکیٹیف مجھے نیکیٹیف کومنٹس آ رہے ہیں کہ میں کینڈا کو نیکیٹیف پرموٹ کرنا ہوں میں کوئی نیکیٹیف پرموٹ نہیں کر رہا ہوں آپ مجھے کومنٹس میں بتائیں میں آنسٹری سے لوگوں کو گائٹ کر رہا ہوں کہ آپ آئیں تو اپنی ایکسپیکٹیشن کو لو رکھیں اپنی ایکسپیکٹیشن یا ڈاکٹرز یا نا وہ ٹیکسیاں چلا رہے ہیں ٹھیک ہے نا جو پاکستان سے انڈیا سے ڈاکٹر بڑھ گیا ہے نا جس نے ڈاکٹر بڑھ گیا ہے نا جس نے ڈاکٹر بڑھ گیا ہے نا جس نے پاکستان کی جو ڈاکٹرز زیادہ تر اٹھکے آئے ہیں انہوں نے پاکستان سے کر لیا یہاں پہ آکے انہوں نے اس کو پروسٹر نہیں کیا ٹھیک ہے آپ گوگل کر لی سی ٹھیک ہے آپ جا کے یونٹیو پہ کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ نہیں کہ پروفیشنلز ہیں جو کہ انفرشنٹلی لیور جوک کر رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہے وہ سال کا دولہ پڑھ لکھ کمارے دیلہ پڑھا کمارے یہ قسمت کی بات ہے لیکن ایفرٹس آپ نے کرنے پوزیٹیو آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے اگر آپ نیگٹیو رکھیں گے آپ زندگی میں کمی بھی کامیاب نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کام کریں فل ریسرچ کر کے کریں یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کا انڈیا سے میں آپ کو میجن کر رہا ہوں انہوں نے مجھے فون پہ آفر کیا کہ آپ کنسلٹیشن کے پیسے لے لیں میں نے کہا میں کس چیز کے پیسے لے لوں آپ سے ٹھیک ہے میں کس چیز کے پیسے لے لوں میں نے ان کو یہی سجیس کیا کہ لپل ریلسٹڈ ایجنٹ ہائر کریں توہر کو ہائر کریں ان سے کریں میرا جو ٹائم تھا میں نے ان کو فری میں گائیڈ کیا ہو سکتا ہے کسی کا بینفٹ ہو جائے ہو سکتا ہے ان کی ساری زندگی کی محنت کی کمائی ہو سکتا ہے وہ غلط بزنس میں نائن ویسٹ کریں ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ساری زندگی کی محنت کی کبائی پانچ چھے لاپ ڈالر ہیں اور آپ نے اے نالت بزنس کر لیا یہاں پر آپ ڈن آپ کے پیسے لاؤس ہو تو میں نہیں چاہتا کسی کا نقصاد ہو اور میں اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالی جو جو کینڈا آنا چاہ رہا ہے اللہ تعالی سب کے لیے آسانی کا عاملہ کریں سب کے ویزے لگیں ورک ویزے لگیں پی آر لگیں اور وہ آئیں یہاں پہ محنت کریں کینڈا بہت اچھی کنٹری ہے لیکن یہ اپریشیٹ کرتی ہے ان کو جو لوگ یہاں پہ محنت کرنا جانتے ہیں اگر آپ محنت کرنا جانتے ہیں محنت سے گھبراتے نہیں ہیں تو انشاءاللہ کرے گا ایک نہ ایک دن آپ ضرور قاویاب ہوں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی اگر چینل کو آپ نے سسکرائب کیا رہا یا لائک نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن بھی لگی ہستے رہیں اس کو راتے رہیں خوشیاں باٹھتے ہیں انشاءاللہ بہت جل ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے مرکات رہے گی اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ all the best and take care